آپ کی فیورٹ چوہ ہیلتھ پور ایوریون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح دس بجے سے بارہ بجے تک سنتے ہیں سامین آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے شو میں ہم مختلف ڈاکٹر حضرات کو مدعو کرتے ہیں اور آپ کی صحت کے مطالعے مختلف صبح جواب کرتے ہیں سامین شو کے اس گھنٹے میں شو کا ہمارا یہ دوسرا گھنٹ ہے ڈاکٹر زیاہدین ہسپٹل کی جانب سے پیش کیا جارہا ہے اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہم ہیڈ اینڈ نیک کینسر پر بات کریں گے یقیناً اس ٹاپک کے اندر بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں جو مین اگر ہم بات کریں تو اس وقت اورل کینسر بہت زیادہ ہے اور اگر ہم دو ہزار بیس کی بات کرتے ہیں تو انیس میلین کم دانتوں کے لوگوں نے کم ٹریٹمنٹ کرائی یہ میں ایک تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی اس سے مجھے باتا چاہتا کہ جب کووڈ نائنٹین کا دور تھا دو سال کا تو اس میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے مو کا معاینہ جو ہے وہ بہت کم کروایا کووڈ کی وجہ سے بھی ایسا تھا کہ ظاہر ہے یہ جراسیم مو کے ذریعے سے ہی انٹر ہوتا تھا اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو مو ہمارے جسم کا وہ انٹری پوائنٹ ہے جسے جراسیم تمام وائرس جانے کا مین خدشہ ہوتا ہے سامین یقیناً صحت مند مو نہ آپ کو اچھے آفاز میں مدد دیتے ہیں بلکہ آپ کو اچھی مسکراہت زائیکہ اور چبانے نگلنے میں بھی مدد دیتے ہیں لیکن یہ کیا اس کے مسئلے ہوتے ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہیڈن نیک کینسر اور آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں دکٹر شابیر حسین کنسلٹنٹ انکولجسٹر دکٹر زیاودین ہسپٹل السلام علیکم ڈکٹر صاحب بلکم تو مائی شو ہیلتھ پر ایرون بلکم سلام تینکیو امبر دکٹر شابیر جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیڈن نیک کینسر اور میں پہلے سب سے پہلے جاؤں گی زاہرہ جب ہم ہیڈن نیک کا نام لیتے ہیں تو بہر سارے لوگوں کے دماغ میں بہت کنفیوزن ہوتا ہے کہ اس میں کونسی بیماری ہمارے جسم کا کونسا آزا آتا ہے تو میں پہلے چاہوں گی کہ یہ جو ہیڈن نیک کینسر ہے وہ کیا ہوتا ہے اور یوزیلی اس میں کونسے آزا انوالب ہوتا ہے دیکھیں ہیڈن نیک کینسر ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں ملگنن ڈیزیزز ہیں یعنی کینسرس ڈیزیزز جو کہ اورل کیوٹی اور موسٹلی سف اورل کیوٹی ہی نہیں گردن اور گردن کے اوپری حصے میں جتنے بھی مرض ہوتے علاوہ برین کے ان میں جتنے بھی کینسرس لیجن ہے چاہے وہ بنائن ہو اور ملگننٹ ہو وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں بہت آئیریز انگولڈ ہے خاص طور سے جو ہم موسٹلی کومنلی ہم پر ہم اپنی ایریا میں دیکھتے ہیں وہ اورل کینسرز ہی ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا اور دیفنیٹلی ایٹس مور کومن ان آر ریجن خاص طور سے ساؤت ایسٹ ایشیا کی میں بات کروں تو سب سے زیادہ کومن جو ہے نا وہ اورل کینسرز ہی ہیں جس میں ٹنگ ہے گال یعنی زبان کے گال کے کینسرز اور اس کے علاوہ موک کے جتنے بھی حصے اوپر تعلو جس کو کہتے ہیں وہ حصہ بھی شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ایریا ہے وہ فیرنگز کا ایریا ہوتا ہے یعنی گلے کے پچھلے حصے کا جو ایریا ہوتا ہے جہاں سے آواز آتی ہے جہاں سے آواز آنے سے اوپر والا حص جو آواز آنے والا حصہ لیرنگز کلاتا ہے اور وہ بھی انفیکٹی کور گروپ ہے اس مرز میں لیکن فیرنگز ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں نیزو فیرنگز جو ناک کے پچھلے حصے میں جو مرز آتا ہے اورو فیرنگز جو مو کے پچھلے حصے کا گلہ کا حصہ ہے اور لیرنجو فیرنگز یعنی جو آواز کا باکس ہے لیرنگز اس کے بیک سائٹ پہ جو ایریا آتا ہے وہ پورا فیرنجل ٹیوب کلاتا ہے جو کھانے کی نالی سے جسٹ ا اوپر ہوتا ہے تو وہ پورا ایریا بھی اسی میں شامل ہوتا ہے ساتھ میں لیرنگز جیسے کہ ہم نے بات کی لیرنگز کا ایریا بھی بہت امپورٹنٹ ہے آواز جہاں سے بنتی ہے وائز باکس جس کو ہم کومنلی کہتے ہیں وہاں کے کینسر بھی اس کے علاوہ جو کینسر شامل ہوتے ہیں ہیٹنگ میں وہ سیلیوری گلینڈ ٹیومرز ہوتے ہیں یعنی جو تھوک بنانے والے گلینڈ لواب بنانے والے گلینڈز ہوتے ہیں ان کے بھی ٹیومرز اس میں شامل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گال کے باہر کے حصے میں اور نیچے کے حصے میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور ایریا ہے وہ گردن میں غدود یعنی لیمف نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ گلٹیوں کے فارم میں ہم آپس آتے ہیں آن پلینکز میں تو وہ بھی صرف ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ہم آپس موں کے کینسر یہ گال کے ساتھ ساتھ یہ ٹیومرز جو ہے نیک میں گردن میں لیمف نوٹس کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں تو کافی بڑا گروپ ہے اور ہمارے ساؤتھ اسٹریشیا میں پاکستان انڈیا سر لنکا بنگلا دیش اس میں سب سے زیادہ کومن ہے اس کی وجوہات تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی ہمارے پاس تمباکو بھی بہت زیادہ استعمال ہے یہ وجوہات رہتی ہیں تو ڈاکٹر شبیر ہم ہیڈن نیک جو کینسر ہیں اس میں ہم کیا مین وجوہات کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت کومن کینسر کونسر سے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ہمارا موہ کا کینسر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تو وہ کیا ہے میں چاہوں گے کہ اس پہ تھوڑا سی اور نیٹیل کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت موہ کے کینسر کی طرف بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں یہ کہ جیسے ہمیں ابھی جسٹ ہنٹ دیا تھا کہ تمباکو کسی بھی فارم میں چاہے چیویبل فارم میں ہو اور سموک کے فارم میں ہو جس میں سگریٹ چیویبل فارم میں ہمارے پاس بان بھی ہے چھالیا بھی ہے گھٹکا بھی ہے اس میں بھی تمباکو استعمال کیا جاتا ہے باکی آج کل اور بھی کومن مارکٹ میں اویلیبل چیزیں جس میں مین پوری انیکسٹرک بہت ساری چیزیں ہیں حالانکہ گورنمنٹ نے ان کو بین بھی کیا ہوئے لیکن پھر بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں کلینکس میں آتے ہیں اور وہ نارملی استعمال کرتے ہوتے ہیں ان کو اویلیبلٹی کے بھی ایشیوز نہیں رہتے ہیں تو یہ مین وجوہات ہیں ہمارے ہیڈینک کینسر کی اور اس کی بھی وجوہات میں سب سے امپورٹن بات یہ سمجھنے کی ضروری ہے سامین کو کہ اصل مرز صرف اصل مسئلہ صرف تمباکو نہیں ہے اصل مسئلہ تمباکو کا موہ میں رہنا ہے جتنی دیر تک تمباکو موہ میں رہتا ہے اتنی دیر تک فرکشن پروڈیوس ہوتی رہتی ہے اور اس فرکشن کی وجہ سے گال میں جو ہے وہ تھکنس آتی ہے یہ ہم نورملی ہم دیکھیں گے کچھ بھی چیز ہمارے گال کو کنٹنسلی یا ہمارے سکن کو بھی ہم دیکھیں گے کنٹنسلی لگی رہ گی اور کنٹنسلی اس کو ایریٹیٹ کرتی رہ گی تو وہاں تھکنس آ جاتی ہے اسی طرح سے موہ میں انھی تمباکو کے پروڈکٹس کو کنٹنسلی رکھا جائے تو وہاں پہ تھکنس آ جاتی ہے اور وہ تھکنس آجاتی ہے اور وہ تھکنس آجاتی ہے اور اس کے ساتھ سو بھی جاتے ہیں تو یہی بڑی وجہ ہے کہ تمباکو تو اپنی جگہ ہے ہی ہے بڑا مسئلہ لیکن تمباکو کے علاوہ اس کا رہنا اور اس کی وجہ سے جو فرکشن پروڈیوس ہوتا ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے ہیڈینک کینسر کے طور پر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل جو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر کہ موہ کے اندر تمباکو پورا پورا دن ان کے موہ کے اندر بھارا رہتا ہے بلکل ایسا یہ وہ موہ میں رکھے رہتے ہیں اس کی اصل وجہ دیکھیں جو نشاور چیزیں اس کا موہ میں رہنا ہی جو ہے نا وہ ان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور اس کی اصل وجہ دیکھیں میں اپنے ایریا کے لحاظ سے اپنے ریجن کے لحاظ سے یہ بتاؤں کہ ہمارے یہ نیوٹوشنل ایفیشنسیز اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیں کہ ہم موہ میں کھانے کے بجائے یعنی ساف کھانے کے بجائے تمباکو کے پروڈکٹس کو رکھنا پریفر کرتے ہیں خاص طور سے یہ لوہر طبقے کی بات ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے مرپس اپر طبقے میں بھی اور اپر طبقے میں خاص طور سے جو بزنس کا ایریا ہے جو بزنس پرسنیلٹی بزنس پرسنیلٹی نوٹ ڈوز ونس جو آفیسز میں بیٹھے ہیں یہ وہ والے لوگ جو کے لوکل مارکٹس میں کام کرتے ہیں لیکن رکھر شبیق میں اس میں تھوڑا سا آئیڈ کروں گی میں نے تو بہت سارے ایسے لوگوں میں طبقے میں اپنی پرسنل لائف کا ایکسپیئرنس بتانا چاہوں گی میں نے ایسے پڑے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ آج کل تو گھڑکا تمباکو اتنی اچھی سمارٹ پیکنگز میں موجود ہے کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ بھئی یہ حضرت یہ کھارے ہیں جی بالکل پتہ بھی نہیں چلتا ہے اچھا وہ لوگ پھر یہ کر جو آم عوام کے علاوہ جو بہتر عوام ہیں جو میڈل کلاس کہلاتے ہیں اور جو کام بھی کرتے ہیں نارمل مطلب شریف ہم جن کو کہیں گے شریف تو خیر اس میں کوئی کٹیگری نہیں لیکن وہ لوگ جب کام کر رہے ہوتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ موہ میں ان کے گھٹکا ہے پان پڑا ہوتا ڈاکٹر شبیر اگر ہم بات کرتے ہیں سموکنگ کی سگرٹ نوشی کی اور مطلب یہ ٹرینڈ بھی اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر ہم اپنے گاؤں دے ہاتھ کی طرف بھی بات کریں تو لوگ خواتین کی بیڑی اور ان کا استعمال کی یقیناً اورل کیانسر کی یقیناً مشہور ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی اسی دلہ سے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ از ان انٹرٹینمنٹ اور ہمارے ہاں تو اگر بڑے شہروں کی بات کر لے میٹرپولٹن سیٹیز میں تو وہ اس ای فیشن سمجھا جاتا ہے خاص طور سے اپر کلاس میں بھی لوگر کلاس میں بھی سب ہی استعمال کرتے ہیں اور کنٹنوس استعمال کرتے ہیں حالانکہ گورنمنٹ ان کی پیکیجنگ میں شو بھی کرتی ہے تصویرے تک شو کرتی ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے باقاعدہ خطرنات قسم کی تصویریں تک شو ہو جاتی ہے لیکن تیرون کی آریکچولی تلکل آپ ایک کو صحیح کہنے ڈاکٹر شبیر ہمارے پاس چھوٹا سا ٹائم چیک ہے اس کے بعد اور بھی بڑی ایڈوانس سگرٹس بھی آ چکی ہے مارکٹ میں جیسے ہم ای سگرٹس بھی کہتے ہیں کہ جی لوگ اس کو اس ای فیشن سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ اتنا شاید خطرہ دار نہیں ہے تو ہے کہ نہیں یہ بھی ڈاکٹر شبیر سے معلوم کریں گے اور دوسرے اور کینسرز پر بھی ڈ انکالوجی اور ڈاکٹر زیا او دید ہسپتل سے ڈرینبٹ کے سمptوم سے بھی بات کریں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ایک ایک آنیاں کو ہے کنسر ہو رہا ہے stay tuned with us 11.50 a.m. This time check is brought to you by فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا اللہ حلال اللہ حلال اللہ حلال اللہ 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 چاہو بھری چھوٹا کی ازان تو ہو گئی لیکن سب سے ضروری کام کہیں رہ نہ جائے کون سا اوہ پولیو لے کیے دور پہلے بھی پی چکے تھے بیٹا یہ پولیو کے دو قدرے ایک بار میں ہر بار لازمی پلانے چاہیے پانچ سال کے عمر تک کے ہر بچے خاص طور پر ننی سی جان کھو پولیو ورکسی ہمارے بچوں کو پولک سے بچاتی ہے انہیں مزبوت پنا کر پولیو ورکس کے لئے ہر بار دروازہ کھولے اور پیدائش کے وقت ہر بچے کو پولیو کے دو قطرے لازمی پلانے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیورٹ چو ہلتھ فر ایبری برد میں سامین آج ہمارے سر ڈاکٹر شبیر حسین سٹوڈیو میں موجود ہیں کنسلٹنٹ انکولوجسٹ فرم ڈاکٹر زیاغ دین ہسپٹل اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈاکٹر شبیر ہیڈ اڈ نیک کیانسر اور یقین بہت ساری حیبیٹس ہیں ہماری ایسی ہماری لائف سٹائل بھی ہم جیسے کہیں گے جس کی وجہ سے ہم ان بیماریوں کی طرف اور ہمیں شاید پتا بھی نہیں چلتا جب ہمارے پاس ایسے سیریس سیمٹمز آتنے پر ہمیں پتا جلتا کہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے تو ڈاکٹر شبیر سامین آپ بھی کال کرنا چاہیں تو ہمیشہ کی طرح کال بیسے ہی آپ نے کرنی ہے موبائل سے میلائی ہے 021-111-000-000-105 اور ہات ایف 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 کے فیس بک پیج پر جائیے لائک کیجئے وہاں لائف دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہاں میسیج پیج سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر شبیر پہلے تو وہ ہم ای سیگریٹس پہ بات کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آگے مزید اس پہ بڑھتے ہیں تو ڈاکٹر شبیر کے آج کل آپ نے دیکھا آگا یہ بھی بڑا فیشن ہے بڑا خوبصورت سا ایک پین ہاتھ میں ہوتا ہے مختلف خوبصورت سی چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ پیر ہیں تو ڈاکٹر شبیر یہ بھی کیا وہی فارم ہوتی ہے جو سموکن کی سگریٹس میں ہوتی ہے دیکھیں یہ ساری جو نئی چیزیں ڈیولپ ہوئی پہلے تو سگریٹ اوویسٹی وہ بیڈی جیسے ہم نے اگزامپل کی سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے لیکن اس کے بعد وہ سگریٹس جب آئیں تو اس میں ان کی سٹائل کو تھوڑا چینج کیا گیا پھر دیفرن ٹائپ کے سگریٹس اور سگارز کے بعد اب تو نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور فارم آئے تھے جس کو ہم حکا اور حکا بھی سٹائلش حکا جو ہوتا تھا اس میں شیشہ بھی ہم کیسے شیشہ اور فلیورٹ شیشہ ہوتا تھا تو اس میں ڈیفرنٹ فلیورز ہوتے تھے استعمال کرنے کو لوگوں نے بڑا آرام سے استعمال کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس میں اتن ہی مقدار تھی اور اتن ہی مقدار نکوتین کی بھی تھی اور پریشانیاں بھی اتن ہی تھی سکتا ہے جتنا کہ نومل سکریٹ کر سکتا ہے اس کے بعد اس کی بین بھی ہوا اور ایوری تن پر بعد میں ہوا لیکن ابھی ایک پھر سے دیکھیں وقت ضرورت کے لحاظ سے انسان جو ہے کچھ نہ کچھ ایجاد کرتا رہتا ہے تو انسان کی ضرورت ہے اس نشے کی تو کچھ نہ کچھ تو ایجاد کرنا ہے تو یہ آج کل ای سکریٹس ای سکریٹس کی بات آج کل ویپس کے فارم میں ڈیفرنٹ جو ہے نا سٹائلش جو ہے نا وہ گیس کے فارم میں اچھ اس میں کہا جاتا ہے کہ it's smoke less and you just have to puff اور اب آپ سے پف کریں اور آپ کو جو فیلنگ آنی ہوگی وہ آجے گی لیکن جو چیز جانی ہوگی وہ بھی ترچلی جائے گی تو everything is there changes کوئی زیادہ نہیں نہیں ہے مطلب smoke ہے and there is nicotine there and it damages your oral cavity it damages your lung everything جس طرح سے normally سب کا ہوتا تھا پہلے بھی ہوتا تھا lung کی damage مطلب cigarette smoking is so much dangerous اس سے فہدنک کینسر کی بات نہیں کر رہا ہوں cigarette smoking میں lung سب سے important اور سب سے top most ہے کہ lung cancers develop کرنے میں سب سے اوپر ہے ابھی بھی اور اس کے علاوہ urinary bladder مسانے کے cancers اور different قسم کے اور cancers بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو cigarette smoking میں جیسے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ stylish cigarettes یا e-cigarettes کے introduction میں اس میں کوئی کمی مجھے نہیں لگتی کہ ہے nicotine کی بھی ڈار کی بھی اتنی کونٹیٹی ہوتی تھوڑی بہت ڈار شاید کم کر کے شوکی گئی ہے لیکن وہ سب چیزیں صرف اس لیے شوکی گئی ہے تاکہ اس کو استعمال زیادہ گیا جائے لیٹر آن آفیس لے اس کی سٹیڈیز آئیں گی اور وہ پھر بعد میں ہو سکتا ہے پھر بہن ہو جائے لیکن کئی نہیں ڈاکٹر شبیر بہن گیا آج تک ہم cigarette کو نہیں رکھ سکتے تو اس کو کیسے بہن کر سکتے آجھا ڈاکٹر شبیر اگر ہم لیرکس کینسر کی بات کرتے جیسے گلے کے اندر یہ ہی آپ نے بتایا تو میں بتاؤں گی آپ تھوڑا ست سے بضاحت کیجئے گا کہ اس کی کیا بچہ نظر آتی ہے چلی ہم باقی گال کا اس پھر ہمیں پتا چلا کہ تم واقعوں میں ہم رکھے رہتے ہیں تو یہ چیزیں بھی اس میں cigarette smoking کا ہی بڑا ہاتھ ہے اس میں جو smoke جا رہی ہوتی وہ جیسے میں میں نے آپ کو بتایا کہ فیرنگس سے گزرتے ہوئے اور پھر ہی گزرنے کا راستہ وہی ہے جس طرح سے ہم پف کریں گے اس سموک جو نکوٹین اندر جانا ہے اس نے جانا ہے فیرنگس کے طرح اور فیرنگس کے طرح آگے ہی اس کا لیرنگس یا وائس باکس موجود ہوتا ہے لیرنگس کینسر کا مین وجہ صرف اور صرف cigarette smoking کی ہوتی ہے اس میں oral cavity کے کینسر کی طرح پانچالیات بہت کامی انسر ہوتا ہے لیکن موسٹلی سگریٹ سموکنگ ہمارے پاس ایسے پیشنٹس ہی آتے ہیں جو کہ ممبر جو لیرنگس کینسر کی پیشنٹ آتے ہیں ٹپکلی اسی طرح کہ ہوتے ہیں دیر سموک فور ٹو 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 ویرز اور وہ آتے ہیں اسی ایج گروپ میں سکسٹی ٹو 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 جو بیس سے پچھے سال سگریٹ سموکڑ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو پیزنٹیشن ہوتی اسی طرح سے آواز جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے بولنے میں تکلیف ہوتی ہے کھانے میں تکلیف پھر آنیا شروع ہو جاتی ہے رکاوٹا شور سلام علیکم خالی سمود بات کروں ملیر سے جی خالی سار تھوڑا سی زور سے بات کیجے گا خالی سمود بات کروں ملیر سے جی جی پلیس میں نے یہ معلوم کنا جاتا ہوں کہ گلے سے کینسر ہوں یا کھانے کی دالی تکلیف ہوں انسرہ علامہ ظاہر ہوں گی ٹھیک بہت شکریہ دیکھیں گلے کا کینسر ہے اس میں بہت سارے ایریہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ شامل ہو سکتے ہیں جس میں بڑا ایریہ فیرنگز کا پورا اوپر سے نیچے تکک رہے چاہے نیزو اور نیچے جو لیرنجو فیرنگز اس کو کہتے ہیں وہ پورا ایریہ شامل ہوتا ہے اس میں جو سمٹمز مین ہوتے ہیں کیونکہ کینسر ایک گروت کے فارم میں آتا ہے گروت آئے گا تو وہ گروت کرے گا تو وہاں پہ جا کے رکاوٹ پروڈیوس کرے گا رکاوٹ میں جو سب سے مین سمٹم ہونا بھاری پن فیر ہونا اور ساتھ ساتھ آواز کی تبدیلی یہ تین مین سمٹمز اور گلے کے کینسر میں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ غدود جو ہوتے ہیں لیمف نوٹ اس کو کہتے ہیں وہ گلٹی ہو کے فارم میں گردن کے دونوں سائٹ پہ بھی ساتھ آرہے ہوتے ہیں کیونکہ کینسر کینسر خود ابراینٹ گروہ یعنی انکنٹرول گروہ باغی سیلز ہمارے جسم جو بعد جا کے وہ گروہ کر رہے ہیں تو چاہے وہ لیرنگ بہت چھوٹا سا لیم فروت بڑے بڑے پریزنٹ کر سکتا تو یہ دوکٹر جو لیمفوما کینسر بھی غدود کا کینسر جس جسم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کا کوئی تعلق لیکن ہیٹنک کینسر کی کٹیگری ڈیفرنٹ ہے لیمفوما اس موان اف 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 تیومر اور اس میں موان صرف لیمف نوڈ نہیں خون میں بھی اس کے سیلز ہوتے ہیں لیمفوما آر تیومر آف لیمف نوڈ لیمف سیلز جو لیمف نوڈ جو سیلز ہوتے ہیں وائٹ سیلز کے سیلز ہوتے ہیں لیکنکہ اس میں لیکیمیا لیمفوما دونہ اکٹھا ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بلیڈ میں بھی ہوتے ہیں لیمف نوڈ سیپریٹ ہیٹنک کینسر لیکن مریض تو یہ نہیں سمجھے گا وہ تو آئے گا گردن غدود کے ساتھ ہمارا کام یہ کو انکو اسے انبیسٹیگیٹ کرنا ہے بائی آپسی کرنا ہے ہمیں پتا چلے گا کہ آیا وہ لیمفوما ہے یا وہ ہیڈ اینک کینسر ہے اس کی منجمنٹ اسی طرح سے فائن ہوتی تو ڈاکٹر شبی اگر ہم خیر ہم نے سیمٹم سے بات کر لی لیکن جیسے ٹریٹمنٹ جیسے آپ نے کہا بہت افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا مو کھلنا بھی بند ہو جاتا ہے کہ یہ بھی من آف سیمٹم بلکل یہ بلکل یہ سیمٹم ہے اورل کیوٹی کے کینسرز میں چونکہ اورل کیوٹی کے کینسرز ڈیویلپ ہونا ایک دن کی بات نہیں ہے نہ ہی وہ مہینوں کی بات ہے وہ سالوں کی بات ہے چونکہ جو ہیبیٹس ان کی ہوتی بہت لمبی ہوتی تو ہیبیٹس دس بارہ سال سے چل رہی ہوتی تو ان کا سب سے مین جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ مو کا بند ہونا ہوتا ہے اس میں سب موکس فائبروس ایک بڑا ایک ٹرمینالوجی کہا جاتا ہے سب موکس فائبروس ہی ہوتا ہے کہ گال کے اندرونی جو جلی ہوتے ہیں اس جلی کا سکڑ جانا فائبروز ہو جانا تو سب سے پہلے چیز وہی ہوتی ہو سب موکس فائبروس ہی مو کا کھلنا کو کم کر دیتا ہے مو کا کھلنا بھی کم کرے گا جو 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 ہوتا ہمارا جو کہلاتا ہے وہاں پہ بھی اگر مرز ہو تو اس طرف کی ہوئی سختی کرواتا جس کی مو کا کھلنا کم ہو جاتا ہم نے بہت سارے بچوں میں بھی اس طریقے کے مرز دیکھیں بچوں کے اندر یہ ہمارے جو لور طبقے کے بچے ہوتے ہیں جو کہ چھالیا پان رکھے رہتے ہیں اور یہ پرابلم انہی لوگ کے پاس زیادہ ہے جہاں پر نیٹریشنل کھانے کے مسئل ہیں دیکھیں ہم سب قصور وار صرف مریضوں نہیں ٹھہرائیں گے بہت بڑے حالات جو لور پورٹی لیول میں لہے بچوں کو جہاں کام کرنا پڑھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی عادت وہی لگتی جو استعمال کرتے ہیں بلکل اور ڈاکٹر کام کرتے ہیں مختلف گھروں میں بھی کام کرتے ہیں سہارے آپ کے اندر ایک انسان کے اندر میں کہ مجھے اپنے گھر کے سفائی جھاڑو پوچھا کرنا تو میں ایک دفعہ کر بس تھنگ جاؤ ہوں گی لیکن آپ سوچیں کہ خواتین دس دس گھروں کی سفائی کرتے ہیں اور میں اپنی کیونکہ دیکھیں عادت کسی بھی چیز کی بھی مشکل ہی چاہے انسانوں کی عادت اور کسی بھی چیز کو استعمال کرنی کی عادت ہو دیکھیں موں میں رکھنے والی جو عادت ہیں ان کے پاس یہی جواز ہوتا ہے کہ میرے اندر جان آتی دیکھیں اس میں یہی پرابلم ہمیشہ میں کہوں گا نیوٹریشنل پرابلم میں کھانا پینے کا پرابلم ہے پیننس کھانا 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 دن کھانا کھانا ملا کم سے کم گھٹکا رہتا تو وہ خوش رہتے ہیں تو یہ یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے سف ان کو بلیم کرنا بھی صحیح نہیں ان کے اپنے پرابلم بھی ہیں لیکن ان کو سمجھا کہ اس طرف لے آنا کہ آپ یہ استعمال کریں گے یا کریں گی تو آپ ہی کو پرابلم ہوگا اور اس پرابلم کے بعد پیسو کے اور مسئلے ہو جائیں گے کیونکہ ٹریٹمنٹس آر نوٹ ایزی ٹریٹمنٹس لاکھ روپے چاہتی بلکل افورڈیبیلیٹی نے کافی مرض آگے پیچھے پھیلنے کے بعد ہی پہنچ اور اگر بیچ میں پہنچ بھی جائے تو پیسو کے مسئلوں کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرا پاتے تو آلٹیمیٹی پرابلم انہی کے لیے بڑھ جاتی یہ بات ان کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری کہ اس کا استعمال نہ کارے اور آگے بڑھ کے آپ ہی کو پروپلم ہونا اور ڈاکٹر شپیر آپ دیکھیں کہ ان نگ کو دیکھیں تو ان کو آگے گڑکی کی وجہ سے ان کو اور بھی دوسرے مسئلے ہو رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے آپ دیکھیں ان لوگ کو ایس کامن مقدار کام کبھی کچھ کھا کھا کبھی گوشت نہیں کھا کبھی ویجیٹیبلز نہیں کھا کھا بیلنس ڈییت جب وہ چیز نہیں ہے اور پھر ان آلٹرنیٹیو عادتوں کی طرف چلے آتے ہیں تو ان کے پرابلم پیٹ کے بھی بڑھتے ہیں موکے بھی بڑھتے ہیں ساری چیزیں ایک ساتھ بڑھتے ہیں ساری بڑھتے ہیں تو کیا یہ بھی یہاں کوئی گال کینسر ہو جاتا ہے جس کی وہ رکھے رہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے شروع تو یہ بہار سے اندر سے ہی ہونا یعنی گال کے اندر جلیہ ہوتی مرز وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے بڑھتے ہوئے بڑھتے وہ سکن کی طرف آتا ہے اور سکن سے ہو کے بلکل فیس کی سکن کی طرف آتا ہے اور وہ بلکل پھٹنے کے قریب آجاتا ہے کیا ٹریٹمنٹ آدھ دیکھتے ہیں برسٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ رسٹیکٹی ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ بہت بن جاتے ہیں ہمارا وقت کے بعد ایک ایسا وقت آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ لیمیٹڈ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس دو آپشنز علاج کرنے کے آیا وہ ارلی سٹیج یا لوکلی ایڈوانس سٹیج میں آ جائے تو ہمارے پاس ریڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یعنی کیوریٹیو جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوری صفائی ہو جائے یعنی مرز پورا ختم ہونے کے چانسز ہیں اور دوسرا علاج یہ کہ جہاں پہ مرز اتنا بڑھ جائے کہ ہم نارمل علاج نہ کر پائیں اور اس کے بعد ہم صرف پیلیٹیو علاج کر سکتے ہیں پیلیٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف تکلیف کو دور کرتے ہیں مرز کو تھوڑا سا کم کرتے مریض تھوڑا سا سٹیبل ہو جاتا لیکن مرز کمپلیٹی ختم نہیں ہوتا اور وہ کمپلیٹی ختم نہ ہونے کی واجہ سے وہ پیلیٹیو علاج اور ایک کیوریٹیو علاج ہم کیوریٹیو علاج صرف انہی مریض کو آپشن میں رکھتے ہیں جو لوکلائز ہو یعنی مریض لیمیٹڈ ہو یا لوکلی ایڈوانس ہو کم سے کم آگے بڑھنے کے بعد غدود میں پہنچ جائے لیکن بہت زیادہ آگے بڑھنا جائے وہ دونوں کٹیگریز ہیں اچھا دوکٹر شبی کمیشل بریک لیتے ہیں پھر آگے کنٹینو کریں گے سٹی ٹو امیتاس پہونا وائرس کی ہر آنے واری نئی قسم پتہتی یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہونے والی اور جان نیو بھی ہو سکتی ہے ایک ایک چھے چھے نافتی کارڈ نمبر درش کر کے بھیجا گیا آپ کا فری ایس 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 ہو سکتا ہے آپ یاد رکھیں آپ کی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن کرتے ہی آپ کے لیے ویکسین مختص کرتی جاتی ہے یہ آپ کا حق ہے یہ موقع مت گوائیں قریبی ویکسینیشن سینٹر جائیں اور ویکسین لگوائیں مکمل تحفوظ کے لیے ویکسین کی ہر ڈوز مقررہ وقت کے اندر لگوائیں ویکسین لگوانے سے نہ صرف آپ خود بلکہ دوسرے لوگ بھی کرونا سے محفوظ ہو جاتے ہیں ہماری ذمہ داری اب ویکسین کی باری یہ کرونا وائرس آگاہی میسیج آپ کی خدمت میں کوکا کولا فاؤنڈیشن اور یونٹی پی جانب سے پیش کیا گیا ہے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیوریٹ ہیل فور ایوی جو آپ ہر جمعے کی صبح دس بجے سے بارہ بجے تک سنتے ہیں ہوت ایفیم بانو فائف کے ستوڈیو سے لائی سامین آج ہم بات کر رہے ہیں ہیڈ نیک کانسر کے اوپر اور ڈاکٹر شبیر حسین ہمارے ستوڈیو میں موجود ہے کنسلٹنٹ آنکالجز ڈاکٹر زیاؤدین ہوسپٹل اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مرض جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں یقیناً یہ ہماری لائف سٹائل کی مجاز ہوتے ہیں ہماری ایسی عادتیں جو ہم اپنا لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اور ڈیفرنٹ ایسی عادات ہیں جو بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ہوتی ہیں اور میں یہ نہیں کہوں گے کہ یہاں پر کیا ماں آپ کی تربیت کبھی کہیں نہ دخل ہے کہ نہیں ہے تو ڈاکٹر جی اس پر ضرور بتائیں گا ہمیں ان چیزوں سے بچتا ہے ابھی کچھ اگنورنس رکھ دیتے چاہے ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا ہم ایڈوانس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں اگر ہم آپ کے نشہ آور چیزوں کی بارے میں بات کریں تو ضروری نہیں کہ یہ ہی ہے اگر 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 ایڈوانس طبقے کی بات کرتے تو وہ ڈیفرنٹ بچوں کو شاید وہ انفارمیشن بھی نہیں دیتے ایسا ہی ہے دیکھیں بچوں کی لحاظ سے چاہاں پہ بات کروں تو بچوں میں ہمارے پاس جو میں پہلے بھی بتایا کہ ایک تو لور طبقے کے ہمارے ماں باپ اور ان کے بچے ہیں ان میں سب سے اس جگہ کا ماحول ہے کون کیا چیز استعمال کر رہے ہے کون کس طرح سے بات کر رہے ہے بچوں 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 میں اتنے برے حال آتے کہ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں بچوں کے اور بڑوں کی رہے پاتی بچوں کی سلینگ لینگویج بڑوں کے لحاظ بلکل ہوتے جہاں پر ہم دوسرا کٹیگری کی بات کریں جو ہمارے میڈل کلاس طبقہ ہے اور اس سے بڑا طبقہ ہے اس میں بھی سمپل سی بات یہ کہ بچوں کو نظر رکھیں بچوں کو عمومان میڈل کلاس طبقہ نظر ضرور رکھتا ان سے پوچھتا کہ کہ جا رہا رہا لیکن دوسرے بچے کے ساتھ جو دوستی ہے وہ کس ٹائپ کا بچہ ہے جس کے ساتھ دوستی ہے وہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے باہر جا رہا ہے ہو سکتا ہے گھومنے بھی جا رہا ہے گھروں میں بھی ایک دوسرے کے جا رہے ہوتے ہیں جب وہ گھروں میں ایک دوسرے کے جاتے تو کچھ ضرورت کی چیز ہے بچوں کا پیئر پریشر دوسروں بچوں کے استعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ بھئی استعمال کر رہے یا وہ یہ گیم کھیل رہا ہے یا یہ وہ چیز استعمال کر رہے یہ گیجٹ استعمال کر رہے ہمیں بھی استعمال کر نا ہمارا ایزا ماں باپ یہ بہت بڑا بہت ضروری تھا کہ پتا چلے کہ وہ کر کیا رہے ہے بچوں ایک عش تک ضرور آپ کو بتات ہے جب تک بتا رہے ہے اس کو تب تک اتنا کونفیٹنس دے کہ بات میں بتا سکے یہ کبھی بھی اس کو یہ جھٹکے نہیں کہ آپ زیادہ بات نہیں کریں میں بیزی ہوں بچوں بچوں بہت بڑا ڈیگریڈیشن بھی سامجھتا بہت 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 سلام امبر ساری فور دی سکید بہت سلام بہت سلام سلام بہت 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 پیشنس کو دیکھا ہے پیشن کے بات جب کیمو تھرپی ہوتا ہے اور سیریز موشن لگ جاتے تو میں نے ایسے بھی پیشن دیکھے ہیں کہ موشن میں تو کیا موشن کے لیوہ اور کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کیمو تھرپی کے بات پلیز اس کے بارے میں مجھے بتائی دیکھیں انہوں نے جو بات کیے نا وہ کیمو تھرپی کے وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس میں لوز موشن کہا جانا جو کی بلکل وجہ بات ہے اور اس میں کوئی کیمو تھرپی کی کیمو موشن ضرور ہوتا دیکھیں میں صرف اپنے مریضوں کو یہ بات بتاتا ہوں جس قسم کا مرز ہے نا نزلہ زکام گل خراب ہو گیا ہراش آگئی ہم نے ہلکی بڑا ڈیفرنٹ سی بات ہے میں ان کو ایک فانی ٹون کے لحاظ سے بات بتاتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں دیکھیں ہم نے مرز کو یہ سمجھے کہ انڈیا نارمی ہیں تو انڈیا نارمی کو گولی سے ماریں گے نہیں گولا برسان ہے تو گولا برسان سائٹ کے لوگ بھی برسان 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 دیمیج ہونا ہے مرز بڑا خطرناک ہے مرز خطرناک ہے تو ہم نے علاج بھی مشکل کرنا جب علاج مشکل ہوگا تو سائٹ افکٹ ضرور ہوگا مریض بھاگتا اسی سائٹ افکٹ سے افکٹ کی ویسے نہیں ڈر رہا ہوتا ہے کے بعد میں جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس چیز سے ڈرت ہے سائٹ افکٹ اور دیکھیں میں اپنے مریضوں کو بھی بتاتا ہوں اور سامین کو بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس مریض آئے اور ہم نے ان کو سائٹ افکٹ میں جھونگ دینا ہے مریض آتا ہے ہم اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کو علاج کی طرف لے جاتے ہم مریض کو پریشر اتنا ہی دیں گے جتنا برداش کرے اگر وہ کیمو تیرپی کروار ہے اور اگر کیمو تیرپی میں سائٹ افکٹ آرہ تو نیکس سائیکل اس کی موڈیفائی ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کہاں جا رہے بلکل اور ڈاکٹر شبی اب تو ہم ڈرکز کی جب بات کرتے ہیں کینسر ڈرکز کی تو اتنی ایڈوانس اچھی ڈرکز آجکی ہیں کہ اب میں دیکھتی ہوں میں بھی زاہر ہے آپ دیلی بہت زیادہ ہوا تو اگلی اتف ہم نے کچھ دھیان نہیں دیا اس کو کنٹینیو رکھا یہ بہت غلط طریقے کارے کہیں کچھ جگہ پریکٹس بھی ہوتی دیکھیں اس کی بھی وجوہ تھی کہ کچھ جگہ پر کچھ ہسپٹلز میں رش اتنا زیادہ ہے کہ وہ بلکل غور نہیں کچھ جگہ پر اس قسم کا رش نہیں اور مریض پہ زیادہ دیا جاتے تو اگر مریض کو سائیڈ افکٹ آر ہے ہمارا کام ازا ڈاکٹر دی کے نیکس سیکل یا نیکس ٹریٹمنٹ میں اس کو تھوڑا ریلیکسیشن دیا جائے ڈرگ جانا علاج ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ پورا ڈوز کے ساتھ جائے اور یہ بھی میں بتا دوں ہمارے ہاں جتنی بھی کیمو تھرپی ڈرگ اور کیمو تھرپی پروٹوکول کوئی بھی ٹریٹمنٹ کے پروٹوکول وہ ہمارے ہمارے سب کونٹیننٹ میں ڈیویلپ نہیں ہوتے یہ ڈیویلپ ہوتے کا وہاں کے اسی سال جیسے ہم نے اسی لحاظ سے ٹریٹمنٹ کو موڈیف کرنا ہمارے پاس ریکمینڈیشن ہمارے ریجن کے لحاظ سے نہیں ہیں لوکل ریکمینڈیشن الگ ہسپیٹل کی یا الگ ارگ 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 پاکستان میں انڈیا میں ریکمینڈیشن نہیں ہم پیشن کو دیکھ خود ہی ڈاکٹر اپنے اپنے ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کرنا پڑتے ہیں دیکھیں اگر پہلے سائیکل میں بھی اسی ڈوست پہ پہ سائی ڈیفیکٹ اور نیکس سائیکل میں بھی کیا مریض کلیپس کر جائے گا بالکل کلیپس کر جائے گا آزا تو آپ ہی کہنا انسان کتنا برداشت اتنا ہی کروانا جتنا وہ کرے گا اور اتنا ہی ٹویٹمنٹ کرنا اور ساتھ میں اگر سائی ڈیفیکٹ ہو رہے تو سائی ڈیفیکٹ کا بھی علاج ساتھ ساتھ چل رہے بلکل اور ڈاکٹر شبیر میں آپ کی بات سن کر بار بار میں اسی طرف پہنچ جاتی ہوں صرف یہ سامین کو بتانے کے لیے اور سپیشلی جو سن رہے میں صرف اسی پوائنٹ پہ پہ پہنچ جاتی ہوں کہ ہم آداد کی وجہ سے دیکھیں آپ جو باتیں بتا رہے ہیں ہم وہاں خود اپنے اگر ہم سپیشلی ہیڈن نیک کی بات کرتے تو یہ تمام وہ کینسر ہم خود اپنے آپ پہ پہ بلکل ایسا یہ دیکھیں تمام کینسر میں ایسا نہیں لیکن ہیڈن نیک ایک کینسر جس میں وجہات انسان کی اپنی اپنی اگر ہم اس عدادات کو ختم کر لے دیکھیں ویسٹ میں یہ پانچ چالیا گٹکا تو اتنے بڑے بڑے پھٹ پھٹ کے مرض آتے ہیں تو وہ میں زمین آسمان کا فرق اور یہ بھی بتا دوں ہماری اگریسیوٹی یعنی مرض کا اگریسیو ہونا بہت زیادہ ہے اس کی وجوہات بھی پھر وہی ہے تمباکو جو بھی ہم نے بہت 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 سنکے بہت 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 ہم اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہی نہیں دیکھیں اس نشے کے اس خوال میں جو اندھر ہیں وہ اس میں سے نکلنا بہت مشکل میں بہت سے مریض تو نہیں لیکن ہمارے ہا عادل زیادہ کام کرنے والے چاہے وہ ہسپٹل سیٹ اپ میں ہو یا کسی بھی سیٹ اپ میں ہوا سبھا کانسل کے ہلت ہاں بلکل نہیں ہلتے ہوتے اور ہم ہر سٹیپ پہ سمجھا روک جو تو بھئی وہ روک نے کا جواب کیا تو میں نے کم کر دی ہے زہر کمی ہوتا تو زہر کمی ہے اور وہی زہر آپ کو مشکل میں دال دے تو اس کو ٹوٹل بند کرنا بہت سلوٹی میں نے دیکھے مریض کو بند کرنے کے بعد بھی لوگوں کے دس سال کے بعد کینسر ڈیولپ ہو دیکھے میں یہ پوچھتا ہوں پانچ شالیہ گھٹکا کھایا تھا تو پانچ سال پہلے چھوڑ دیا پھر مانسو پوچھتا ہوں پانچ سال پہلے آپ نے کتنا کھایا تھا پھر وہ بتاتے کہ نے بیس سال تو کھایا تھا تو بیس سال تو کھا لیا تھا آپ نے پانچ سال پہلے چھوڑا ہے آپ تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ اس نے کھایا کتنا what is the فریکوینسی which he did تو جو فریکشن ڈیویلپ ہونی تھی وہ چوکی وی اور میں پاہ پاہ روکٹر لبی اس وقت کالز نہیں آرہی لیکن میں سب سے بڑی وجہ بتاؤ سامین سنرے میری بات اس وقت کالز 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 آتی پتھا کیونکہ بہت سارے لوگ تو شاید یہی سوچ رہو گے کہ یہ ہم سب کرتے ہیں یکین کرے کہ ہمارا اسی فیصد آبادی اس عادت مبتلا ہے بیس پرسنٹ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہم اس کو اور بھی کم کریں لیکن اس میں بھی امپورٹن بات بتاؤ کہ لوگ جو پر اگز پر کلاس کی بات کارے تو سمجھتے ہی بی کھو بہت 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 بی بڑے سمجھل بہت بہت بگر ٹھین کے بہت چیز 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 بہت کھو ہماری گورنمنٹ تو ہماری مدد نہیں کری لیکن ہم خود اپنی بیسز پر اس کو روک سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے ملتی ریشنل کمپنیز ہیں مطلب آپ اس چیز کو بان کرتے ہیں بالکل بلکل بان کرتے ہیں آپ نے پینے بھی آپ کھر جا کے پینے ہیں ٹھیک ہے آپ سوچیں کہ صبح کا ٹائم تو بچ جائے گا بالکل کم سے کم آٹھ نو گھنٹے اگر اس کو روک دیں گے تو وہ یقیناً اس طرف جائے گا کہ میں جب آٹھ گھنٹے روک سکتا ہوں تو بعد میں بھی شاید روک لوگ اس چیز کا بڑے امپورٹنس ہے کہ آدات میں ٹائمنگ کو بھی کسی طرح سے کم کریں اور ساتھ میں اس کو کاؤنسلنگ کریں شاید وہ سمجھ جائے بالکل اچھا ڈاکٹر شابیر ہم پاس ایک کمرشل بریک ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں سامین ہمارے پاس پندرہ منٹ ہوں گے آپ کی کالز بھی لیں گے کوئی بھی ایسا سوال جو ہے ڈاکٹر شابیر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000105 پہ stay tuned with us we will be right back after this short commercial break ڈاکٹر joins ڈاہ 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 سے جنگوں بھرے چھوٹوں کی عزام تو ہو گئے لیکن سب سے ضروری کام کہیں رہنا جائے کون سا تو پولیوں ہی کی تو پہلے بھی پی چکے تھے بیٹا یہ پولیوں کے دو قدریں ایک بار نہیں ہر بار لازمی پلانے چاہیے پانچ سال کی عمر تک کے ہر بچے کو خاص طور پر ننی سی چان کو پولیوں ویکسین ہمارے بچوں کو پولیوں سے بچاتی ہے انہیں مضبوط بنا کر تو پولیوں ورکرز کے لیے ہر بار دروازہ کھولیں اور پیدائش کے وقت ہر بچے کو پولیوں کے دو قطریں لازمی پلانے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیورٹ چوہ ہلپ فر ایمری بان میں سامین ڈاکٹر شبیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک سوال لیتے ہیں پہلے دوکر جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام سوری میں پہلے گھنٹے میں میں نے پول کیا تھا لیکن اب یہ جو ٹوپک چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت آنیت کے لیے آر سے بہت اہم ٹوپک ہے مطلب ہے کہ ایک تو لوگ تو نہیں رکھتے اس چیز سے نہ ہمارا گورمنٹ کچھ کری لیکن جو ہمارا سب سے خطرنات چیز ہے یہ تو نشک و سامنے والے چیزے جو یہ کوٹرنگ وغیرہ جو چل رہے کیا سیاد کو نسان نہیں بیتے ہیں ٹھیک ہے جی پہوش شکریہ آپ کی قول کا نکہ ٹھیک ہے پہوش کرنا چاہیے دیکھیں ڈاکٹر شبیر میں آپ کو کیسی مہرے کر لوگ اس نشے کو اتنا زیادہ تیز نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کول ڈرنگ سب سے بڑا نشہ دیکھیں انسان کی اپنی سوچ ہے نا کہیں ایک اسکیپ روٹ ٹون ہے تو دیکھیں وہ جو چیز سامنے نظر آرہی جو سب سے خطرناک ہے ٹھیک ہے کہ کول ڈرنگ سب سے خطرناک ہے افکم سے ہم مانا نہیں کر سکتے اور ساتھ میں ہیڈرنگ سب سے موک اچھا لیا ہے اور یہ سب پچھیں اس کو تو سب سے امپورٹنٹ ہم بارنگے لیکن نو داؤٹ کول ڈرنگ سب سے اپنی ایک امپورٹنس رکھتے ہیں کاربونیٹڈ کرنگ زیادہ ہی원ے کاربونیٹڈ کرنے کی وجہ سے گلے میں تکلیف دیولپ ہوتی ہیں لیکن اپنیسا بینکی طریق ہیڈرنگ چیز acordوبات لیکن یہ کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا پر بلمن ہی ہے اگرنس جیسا آپ نے بھائے پڭکل شبیر ہم ٹریٹمنٹس میں ہم تھوڑا سوڑ ڈی ٹیلی مو بات کرنا چاہیے کہ بائی اپسی پر ڈفرنڈ اور پسیجرز ہوتے ہیں تو آئی افسی پہ بڑی میٹس ہیں کہ نہیں جی اس میں ہمیں آئی افسی کرنے سے سپریٹ زیادہ ہوتا ہے تو اسے تیس تھوڑا سبال کی شکل دیکھیں اس میں یہی بات جو آپ نے کہی کہ ہمارے پاس ایسی مریض آتے ہیں بلکہ انفیکٹ بہت سارے مریض ایسے بھی ہیں جو میرے پاس آئے میں نے کاؤنسل کیا اور انہوں نے نہیں کروایا اور نہیں کرانے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر آئے اور پھر آنے کے بعد جب ان کا حال تھا تو وہ دیکھنے لائک نہیں تھا کاؤنسلنگ کے بعد بھی نہیں کروا ہے تو دس از ویری بگ سوشل ٹیبو ٹیبو میں اس لئے کہوں گا کہ کب سے چلا آ رہا ہے اور ابھی تک یہ ہے کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چھیڑنا دیں اس کو چھیڑ جنیں گے تو وہ بڑھ جائے گا تو میرا صرف جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہ اب نہیں چھیڑتے ہیں تو کیا وہ نہیں بڑھے گا تو یہ بہت امپورٹن سوال ہے جس پہ کوئی جواب نہیں آتا ہے تو بات ساری سمپل سی ہے کہ دیکھیں چھیڑنا یا نہ چھیڑنا عموماً کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھڑنے سے کچھ ہو بھی جائے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں علاج ضرور کرنا ہے اور علاج کے لیے ہمیں بائیوپسی بہت بہت لازمی ہے پتہ کیسے سے لے گا ٹائپ پالسی بلکل امپورٹن بات دیکھیں ہمیں ٹائپس کو پتہ کرنا بہت ضروری ہے مختلف قسم کے ایریاز میں مختلف قسم کے نویت کے ٹیومرز آتے ہیں سلائیوری گلینڈ کے ٹیومرز بالکل مختلف ہیں کبھی کبھی ہیڈنک کے جو موسٹلی کینسر جس کو ہم بہت خطرناک سمجھتے ہیں وہ الگ الگ تو ہیں لیکن جو موسٹلی خطرناک ہے وہ سکرمیسل کارسنوما کے علاقے ہیں لیکن سکرمیسل کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ قسم کے ٹیومرز آسکتے ہیں جیسے ہم نے تھوڑی در پہلے بات کی لیمفوما نکال آ سکتا ہے اگر ہم بائیوپسی کریں ہم نے موں کے اندر ٹانسل اور بائیوپسی میں ہم نے لیمفوماز ریگنوز کی ہیں تو اٹس نوٹ آ بگ ڈیل اور یہ بڑا امپورٹن چیز نہیں ہے امپورٹن چیز ہے سوری کہ یہ دیکھیں کہ کس نویت کا ٹیومر ہے اگر ہم اس کو صرف سمجھ کے علاج کرنا شروع کرتے ہیں that's very bad کیونکہ ہونے کا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بائیوپسی is very much important اس کی بائیوپسی کے بعد جو نویت آتی ہے کینسر کی اس لحاظ سے پھر ہم علاج کرتے ہیں تو نویت ہونا اور اس لحاظ سے سوشل ٹیبوز کے نہیں وہ پھیل جانا ہے نہیں پھیل جانا یہ بلکل بے بنیاد بات ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بائیوپسی جب تک نہیں کریں گے علاج کوئی بھی نہیں کرے گا یہ بھی بڑی امپورٹن بات ہے مریض ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہم بائیوپسی نہیں کریں گے ہم علاج کے لئے ریڈی ہیں میں انہوں نے کہتا ہوں this is a very big problem اور ہم علاج نہیں کر سکتے ہیں سے چلے گا دوائی دینی بالکل اگر میں اس کو یہ بھی سمجھ جاؤں کہ نہیں ہا یہ لگ تو یہی رہے لیکن لگنا ہمارا جو ہے it's not always hundred percent اور میں اگر میڈکسن کی سٹڈی میں بات کروں تو لگنا تو کچھ چیز ہے 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 یہ بات تہ ہے کہ انکولوجی کی پوری فیلد میں کچھ 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 ایریاں جہاں پہ ہم بائی اپسی نہیں بھی کرتے it's very rare دو تین ایریاں جیسے ہیں اور وہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ مرز کا حال بہت برا ہو چکا ہوتا ہے اور ہم صرف پیلیٹیو علاج کرتے ہیں اور ان ان ایریاں میں لنگ کے کچھ ٹیومرز ہیں کہ جہاں پہ ہم مرز بہت زیادہ پھیل گیا تو ہم بائی اپسی کو ہو نہیں سکتی تو پھر ہم چھوڑتے ہیں لیکن ہیڈر نیک کینسر میں بائی اپسی میں بائی اپسی سے ڈیو آگ ہوتا ہے اپسی کو گئیوٹرڈا ہے تو وہ جو یہ نیک ہے لیکن ثلی اس میں یہ تیبو ہے اس وقت دیو ڈاوهلوکم ڈاوهلوکم ڈاوڈا باتتے ہیں آپ کا پرگرم بہت اچھا ہے میرے سلسل رہتی ہیں جی شایدہ اور بچی یہ ہے کہ میں درد بیو تھا اپسی پیل گیا میرے کرے ہو جا ہوا اپس کھوٹے سا کوئی ملکہ تو ہڈی کا ٹکڑا چلا گیا اس کے بعد مجھے درٹ بھی ہوتا رہا اور عزیز کا پیل بھی ہوتا رہا پھر میں ہوسپیکل گئی تو انہوں نے اثرہ کیا تو انہوں نے کہا سب کچھ نہیں ہے نا نہ کوئی ہڈی ہے اور چوبا ہوا ہے اس طرح سے لیکن مجھے ابھی ہی وہ ایسا پیل ہو رہا تو اس کے لئے تو میڈی سن لوں یا کہیں اور دکھاؤں ٹھیکی سبا بھاری پن لگ رہا ہے دیکھیں ان کو جو مسئلہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیز ان کو مو کے اندر گال میں کہیں لگ گئی ہے چاہے وہ ہڈی ہو کچھ ایسی چیز ہے اور اس کے بعد ان کو شاید تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لئے مجھے نہیں بتا کہ ایکس رے کیوں کروایا گیا تو شاید ایکس رے ڈینٹسٹ نے کرایا ہو یا کسی فیزیشن نے کرایا ہوگا یہ دیکھنے کے لئے کہ کوئی اور تکلیف نہیں ہے لیکن اگر مو کے اندر کا معاینہ کرانا ہو تو سب سے امپورٹن یہ کہ آپ کسی بھی انٹی سرجن کے پاس چلے جائیں ان کو تکلیف کا ایریا بتائیں کہ دیکھیں یہ تکلیف کا ایریا ہے مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے تو معاینے میں ہی موسٹلی اگزامنیشن ہی بہت امپورٹن ہوتا ہے ہیڈن نیک کینسر میں اگزامنیشن ہیز موسٹ آف دی انفرمیشن اور باقی انفرمیشن ہوں میں انویسٹیگیشن سے لیتے ہیں تو اگزامنیشن ہوں کروالیں کسی ہیڈن نیک سرجن سے یا اینٹی سرجن سے اس کے بعد وہ معاینہ کر کے اس ایریا کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے کوئی تکلیف ہو گی تو پھر اس کا علاج بتائیں گے ورنہ سمٹومیٹک انہیدر وغیرہ کی تکلیف کا علاج بتا دیں گے ڈاکٹر شپیر جیسے آپ نے کہا معاینے کی بات کرے تو جیسے میں میں نے شروع میں بھی کہا کہ مو ہمارا مین انٹری پوائنٹ ہے کسی بی جلسی 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 لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کوئی مشور دیں گے ہمیں سال میں کتنی دفعہ اپنے مو کا معاینہ کرانا چاہیے کیا ڈینٹس کے پاس جانا چاہیے یا پھر آپ کے پاس آنا چاہیے نہیں ہمارے پاس تو خیر بہت ہی آخری سٹیج مطلب بلکل اس وقت جب ڈائیگنوزز آ جائے ہم we are not the first point first point is always the ENT surgeons اگر مو کا کینسر کوئی آ گیا ہے یا کوئی شک ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا لگ رہے خاص طور سے جو سمٹمز آتے ہوں ایک السر یا لمب کے فارم میں آتا ہے مو کے اندر ایک چھالہ بن جاتا ہے اور وہ چھالہ لمبے عرصے تک رہ رہا ہوتا ہے تو کسی بھی دماؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو تین چار رفتے مہینے بھر تک اگر اس قسم کا کوئی السر رہ جا تو اپنے انٹی سرجن کے پاس ضرور دکھانے ہیں پھر وہ اس کے بعد آپ کو انویسٹیگیٹ کرے گا بائی اپسی کرے گا بائی اپسی کرنے کے بعد وہ سی ٹی سکین کے اگر باری ہے تو سی ٹی سکین کر کے پھر علاج کی طرف بھیجے گا لیکن جو امپورٹنٹ بات آپ نے سوال کیا کہ ہم نے مو کا معاینہ کتنا ٹائم میں کرانا ہے تو مو کا معاینہ عموماً جو ہے نا وہ ڈینٹسٹ کے ساتھ ہی مناسب رہتا ہے ہم نے پاس ڈینٹسٹ کا اس لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ دانت کا بھی معاینہ ہم نے ساتھ ساتھ کروانا ہے اور دانت کا معاینہ عموماً چھے مہینے یا ایک سال میں ضرور ہو جانا چاہیے چاہے وہ بچپن سے بچپن میں تو زیادہ پروبلمز ہوتے ہیں اور بچپن کے بعد جب اڈلٹ ہوتا جاتی تب سال سال میں ایک دفعہ ضرور اگزامنیشن ہو جائے دانتوں کی اور اس دانتوں کی ایکزامنیشن کے ساتھ ساتھ مو کا بھی اکٹھا ایکزامنیشن بھی ہو جاتی ہیں اور کہیں اور اگر ایسا مسئلہ ہوا بہت سے کینسر جو ہے نا دینٹسٹ ڈائیگنوز کر رہے ہوتا ہے ہمارے پاس دینٹسٹ ڈائیگنوز کر کے ہمارے پاس بھیج رہے ہوتا ہے پھر ہم ان کو اکورڈنگلی ان کو شفٹ کرتے ہیں کہ کون سے قسم کا علاج کریں آیا وہ سرجری کریں یا کیمو تھرپی کریں یا ریڈیشن تھرپی کریں تو یہ ساری چیزیں پھر بعد میں آتی ہے لگن دینٹسٹ ڈینٹسٹ کے لیے ہیڈن نیک کا کینسر کا جو سرجن ہے جس کو انٹی سرجن بھی ہم کہتے ہیں ان کے پاس پھر ہم بیجتے ہیں دکٹر شبیر جیسے کہ زاہر ہے ہم تحریمت تو کروانے ہوتے ہیں کروانے ہوتے ہیں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے مریض تو آپ کے خیال میں فالو اپ کتنا ایپورٹنٹ ہے تحریمت ختم ہو جاتے ہیں کا تھوڑا تھوڑا مختلف ہے اگر ہم اورل کیوٹی کی بات کریں کہ اورل کیوٹی میں زبان کے گال کے لپس اور گمز کا ایریا جس کو کہتے ہیں تالو کا ایریا ان سب کا جو مین فرسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ سرجری ہے سب سے امپورٹنٹ سرجری سرجری اگر ہم آپریشن نہیں کراتے مرز پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آگے علاج ہوتا ہے وہ شواؤں کا جس کو ریڈیشن تیرپ ہے اور ساتھ ساتھ کیمو تیرپی کٹھا اگر ضرورت ہو تو کیمو تیرپی ورنڈا نہ اور دوسرے جو مرزے چاہے وہ فیرنگز کے ہو گلے کے پچھلے سائٹ کے ہو لیرنگز کی ٹیومور ہو اس میں مختلف ہوتے ہیں لیرنگز میں عموماً جو ہے نا وہ بائپسی ہوتی اور بائپسی کے بعد ریڈیشن ہو جاتی لیکن اس کے علاوہ کچھ جگہ پر سرجریز بھی ہوتی ہیں تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہر جگہ الگ الگ مختلف قسم کے علاج ہوتے ہیں ایک خاص ایریا جس کو ہم نیزو فیرنگز کہتے ہیں ناک کے پچھلے حصے کا گلے کا حصہ جس کو ہوتا ہے وہاں پہ عموماً وہاں پہ سرجریز نہیں ہوتے ہیں سائنس جسے کے نہیں سائنسز is a different area وہ دونوں طرف گال کے چیکز کے اوپر کی طرف اور سر کے اوپر کی طرف سائنسز ہوتے ہیں وہ آواز پروڈیوز کرنے کے لیے importance رکھتے ہیں ریزوننس جس کو ہم کہتا ہے وہ ایک الگ ایریا ہے لیکن یہ کہ جو نیزو فیرنگز کا ایریا وہ گلے کا پچھلا حصہ بلکل ہوتا ہے وہاں پہ ایڈینوئٹس کر کے گلینڈز بھی ہوتے ہیں اور اس کے جسٹ اوپر برین کا بیز آف سکل ہوتا ہے اور اس کے اوپر برین بلکل بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ سرجریز نہیں ہوتی ہے لیرنگز کبھی ایریا کبھی کبھی سرجریز نہیں کی جاتی ہیں فیرنگز کا پچھلا پورا ایریا سرجریز عموماً نہیں کی جاتی ہے ریڈیشن تھیرپی کے ساتھ اکٹھا کیمو تھیرپی کی جاتی ہیں تو اورل کیویٹیز کا سمجھنا ہے یہ ضروری کہ اورل کیویٹی کا ٹیمر جو کہ موسٹ کومن بھی ہے وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ سرجری اور سرجری کے بعد پھر ریڈیشن تھیرپی اور پھر کیمو تھیرپی تو یہ سارے علاج جب فالو اپ کی جہاں تک آپ نے بات کی تو فالو اپ میں یہ ہے کہ ہم عموماً علاج جن کا ہو جاتا ہے تو شروع میں ہم فالو اپ تین تین مہینے کا رکھتے ہیں اور تین تین مہینے کے بعد پھر ہم چھے چھے مہینے پہ رکھتے ہیں عموماً فالو اپ میں ہم اگزیمنیشن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا کوئی مرض واپس تو نہیں آ رہا ہے یا علاج کا ایریا برکل ٹھیک ہے اور اگر ضرورت پڑے تو پھر ہم سی ٹی سکین اور پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر ہم بائی اپسیز کی طرف جاتے ہیں صحیح thank you so much ڈاکٹر شبیر I think ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہمیں پس چند دو تین منٹ ہے میں چاہوں گی شو کا اختتام بھی کریں اور کیسے لگا آپ کو شو پہ آ کے کچھ سامین کے لیے بڑا امپورٹن ٹاپک تھا کوئی پیغام دینا چاہیں as a head and neck surgeon ڈاکٹر اور ریڈیو کی افادیت دیکھیں اس میں ہمارے سب سے امپورٹن یہ سمجھنا ہمارے سامین کو ضروری ہے کہ ان اس مسئلے کو identify کریں اپنے مسئلے کو ignore نہ کریں اور اس کو فوراں سے ختم کریں خاص طور سے تمباکوں نوشی اور جو بھی وجوہات ہے کینسر کے اور اگر کسی کا کینسر develop کر گیا تو فوراں